تبدیلی سرکار کے وعدے بھی صرف کاغذوں تک محدود ہو گئے سوبے میں تین موڈل کالوجز بنانے کا منصوبہ صرف فائلو تاکی رہ گیا تین ماہ پہلے بجٹ پاس ہوا لیکن کالوجز کے لیے فنڈز جاری نہیں کیے گئے مزید افصلہ جانیں گے نمائندہ لہار نیوز آتف فرویس سے آتف فرویس بتائیے گا فنڈز جاری کیوں نہ ہو سکے وجہ کیا بنی جو وزید بھائی عالی تعلیم ہے انہوں نے کلمدان سبھالنے کے بعد جو اعلان کیا تھا کہ کالوجز کی بہتری کے لیے جو ہے اقدامات کی جائیں گے اور بجٹ میں اس حوالے سے اعلان کیا گیا تھا کہ تین موڈل کالوجز جو ہیں بنائے جائیں گے ایک لاہور ایک دی جی خان اور ایک چکوال میں بنائے جانا تھا اور ان موڈل کالوجز کے لیے جو ہے فنڈز بھی مختصی ہو گئے تھے لیکن ابھی تب کے سوالے سے فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ ان کالوجز کو موڈل کیسے بنانا ہے کون کون سے سہولیات جو ہیں وہ اس حوالے سے ان کالوجز میں دی جائیں گی اور اس معاملے پر جو ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے میٹنگز ہی کی گئی ہیں کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا جب فیصلہ ہوگا تو پھر یہ اس حوالے سے فنڈز بھی جاری کیے جائیں گے تو اس حوالے سے جب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ موڈل کالوجز بنانے کے لیے جو ہے فوری طور پر جو میٹنگ کا سنسلہ جاری ہے جیسے ہی چیزیں فائنل ہوتی ہیں تو پھر ان کالوجز کے لیے جو ہے فنڈ بھی جاری کر دی کہ لاہور میں اگر بات کی جائے تو تاؤنشپ کالوجز اور بوائز جو ہے اس کو موڈل کالوج بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا گزشتہ حکومت کی جانے سے بھی اسی کالوج کو ہے کمیونٹی کالوج بنائے گیا تھا اور آپ اس حکومت نے اس کالوج کو جو ہے موڈل کالوج بنانے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے میٹنگ کا سنسلہ جاری ہے لیکن تحال کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں بہت شکریہ آپ کہا تھے پرویز